السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جاتا ہے آج کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کسی کو معروف کا حکم دو برائی سے رو کے تو کیا ہوتا بلتا مولی صاحب تمہیں کام دیکھ لے ہو جاؤ ہمیں کر لے دیں جاؤ نماز کا وقت ہوتا رہتا نوجوان نقبت کیا ابھی اثری چنے اور اس طرح سے گھر میں خواہ تینگو نماز پڑھا بلتو کام کر لے گا پڑھا چھڑھا لتا تو لہذا معلوم ہوا کہ آدمی کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اقوام کا مطالع کر و تاریخ کا جب نبیوں نے اپنی اپنی جو ہے اقوام کو نصیحت کی تو نصیحت نہیں کرے نصیحت قبول نہیں کرے اسی لیے حضرت صالح شاید کہتے ہیں وَنَسَحْتُ لَكُمْ وَلَكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ مَا خیر خواہ ہوں ایک نبی اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے روحانی بچے سم روحانی افرام روحانی فرزن سمجھتے پوری قوم کو فَكَيْفَا بُولتے ہیں حضرت شعین فَكَيْفَا سَعَلَقُمِن كَافِرِينَ نصیحت کرے تو تمہیں نصیحت کو خبول نہیں کرتے لہذا نصیحت کو خبول کرنے کا مادہ لوگوں میں آتھ کل بہت کم ہے لیکن نصیحت کرنے والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نصیحت کرے معروف کا حکم دے منکرات سے روکے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک عورت کو کہ چہرہ کھلائے بولو دیکھو ماں چہرہ جو ہے چھپا لو یہ اگر اثر کرے تو تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غسلے کو دعوت دے جیسا ہے اگر آپ کسی مرد کو دیکھ رہے ہیں ٹکھنے کے نچے پیجاما ہے لنگی ہے ازار ہے پینٹ ہے آرام سے تنہائی میں لے جا کے اسے سمجھاؤ یہ تمہارا کام ہے نا یہ غلط ہے یہ مثال تر پر کوئی ڈائی مار رہا ہے نوجوان بننے کوشش کر رہا ہے آپ اسے نصیحت کرو اگر وہ نصیحت کو رد کرے گا تو کیا ہوگا آنے والے دنوں میں رسوہ ہو جائے گا رسوہ کیسے ہوگا لوگ بلیں گے دیکھو بھی کیسا ہے انہیں اللہ کے نظر میں رسوہ ہوگا رسول کے نظر میں رسوہ ہوگا اچھے دیندار لوگوں کی نظر میں رسوہ ہوگا جو اولیاء قسم کے ہیں ان کے حق میں ان کے پاس رسوہ ہوگا اور قیامت کے رسوائی تو بولنے کی ہی ہی نہیں ہے لہذا نصیحت کو رد کرنے والا یک نہ یک دن ضرور کیا ہوگا ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا لہذا جو بھی نصیحت کو رد کر دیتے ہیں آپ نصیحت کرتے رہیے اور اتماع میں حجت ہو جائے تو بولی اللہم شد اے اللہ میں نے اپنے کام کو پورا کر دیا ہے یا قبول نہ کیا تو بسید دے دو ہے کیا کرتا تو ہدایت دے دے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیحت کرنے اور نصیحت میں نبوی اسلوپ کو اپنانے اور نصیحت کو رد کرنے والوں کے حق میں بلائی کی دعا کرنے والا بنائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين